ریچرڈ ورلی، بحری قزاقی کے پرسرار رغبت میں ڈوبی ہوئی ایک شخصیت، بحری قزاقی کے سنہری دور کے دوران تاریخ کی گہرہ گہرائیوں سے ابری، یہ دور لا قانونیت، مہم جوئی اور ان کا ہی دولت سے نشان زد ہے اٹھارہ او صدی کے اوائل میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے، ورلے کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن اس کا نام جلد ہی بلند سمندروں پر بہادری سے فرار اور بہادر چھاپوں کا مترادف ہو جائے گا بحری قزاقی کا سنہری دور، جو تقریباً سترہ او صدی کے اواخر سے اٹھارہ او صدی کے اوائل تک پھیلا ہوا تھا، سمندری دنیا میں حلچل اور بے یقینی کا دور تھا نوعبادیاتی طاقتیں نئی دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور منافع بخش تجارتی راستے لوٹ مار کے لیے تیار ہیں، ریچرڈ ورلی جیسے کاروباری افراد کے لیے کھلے سمندر میں اپنی منزلیں تے کرنے کا مرحلہ تے کیا گیا تھا بحری قزاقی میں ورلی کا سفر ممکنہ طور پر ایک نوجوان کے طور پر شروع ہوا تھا، جو مہم جوئی کے وعدے اور تصور سے باہر دولت کی رغبت سے تیار ہوا تھا اس کے پس منظر کے طور پر کریبین کے ساتھ اس نے تجارتی بحری جہازوں، سامان کی تجارت اور خوش قسمتی کی تلاش میں غدار پانیوں پر سفر کیا تاہم قزاقی کی سائرن کال نے جلد ہی اشارہ کیا اور ورلی نے خود کو خطرے اور جوش سے بھرے ایک نئے راستے پر گامزن پایا سمندری ڈاکو میں اس کی تبدیلی تیز اور فیصلہ کن تھی ہم خیال افراد کے ایک موٹلی عملے کو اکٹھا کرتے ہوئے ورلی نے 1718 میں ورجینیا کے ساحل پر ایک چھوٹی سی ڈھلوان کی کمانڈ کی جس نے بلند سمندروں پر اپنے بدنام زمانہ کریئر کا آغاز کیا بحری جہازوں کے ساتھ اور جولی راجر کے اونچی اڑان کے ساتھ اس نے اپنی نگاہیں تجارتی جہازوں کو لوٹنے اور حکام کی گرفت سے بچنے پر مرکوز کر دیں ورلی کے کارناموں نے پورے کریبین اور اس سے آگے تیزی سے توجہ حاصل کی اپنی چالاک حکمت عملیوں اور نڈر طرز عمل کے لیے جانا جاتا ہے وہ نعابہ دیاتی طاقتوں اور تجارتی بیڑے کے لیے ایک کانٹا بن گیا اس کے چھاپوں نے ملاہوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا جنہوں نے خاموش لہجے میں اس کی بے رہمی اور غیر متوقع ہونے کی کہانیاں سنائیں ورلی کے سب سے مشہور کارناموں میں سے ایک ایک ہزار سات سو انیس میں اس وقت ہوا جب اس کا سامنا جنوبی کیرولینہ کے ساحل پر ایک برطانوی بحری جہاز سے ہوا اس کے خلاف کھڑی مشکلات سے بے خوف وہ اور اس کا عملہ ایک زبردست جنگ میں مصروف ہو گیا جو بلاخر اس کی قسمت پر مہر سبت کر دے گی ان کی بہادری اور عظم کے باوجود وہ رائل نیوی کی طاقت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گرفتاری سے بچنے کے لیے بے چین کوشش میں ورلی اور اس کے آدمیوں نے ایک ہتمی موقف اختیار کیا ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ جب ان کا جہاز توپ کی گولی سے تباہ ہو گیا تھا آنے والی لڑائی ایک خونی معاملہ تھا جس میں دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا لیکن بلاخر ورلی کی قسمت ختم ہو گئی دشمن کی فوجوں سے گھرا ہوا اور جان لیوہ زخمی اس نے اپنی موت کا سامنا ایک منحرف جذبے کے ساتھ کیا جو کہ افسانوں کا سامان بن جائے گا ورلی کی موت نے ایک دور کے خاتمے کا نشان لگایا لیکن اس کی میراس اس کے انتقال کے بعد بھی برقرار رہے گی انگلستان کے ساحلوں سے لے کر کریبین کے پانیوں تک اس کا نام بحری قذاقی کا مترادف بن گیا جس نے بلند سمندروں پر مہم جوئی اور حمد کی بے شمار کہانیوں کو متاثر کیا اگرچہ ان کی زندگی مختصر تھی لیکن ان کا نیڈر جذبہ اور ناقابل تسخیر سمندری تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے گا آج ریچرڈ ورلی ایک افسانوی شخصیت بنی ہوئی ہے جو اس بے ہندم جذبے کی علامت ہے جو کبھی بحری قذاقی کے سنہری دور میں سمندروں میں گھومتی تھی اس کی کہانی ایک گزرے ہوئے دور کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے جب مردوں اور عورتوں نے قسمت اور شان کے حصول میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی حمد کی اس کے آجزانہ آغاز سے لے کر اس کی ڈرامائی موت تک ورلی کی زندگی معلوم دنیا کے کنارے پر رہنے والی زندگی کے سنسنی اور خطرے کو مجسم کرتی ہے تاریخ کی تاریخوں میں ریچرڈ ورلی بحری قذاقی کے پائدار رغبت اور ان لوگوں کے ناقابل تسخیر جذبے کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو ایڈوینچر کی تلاش میں افق سے پریسفر کرنے کی حمد کرتے ہیں اگرچہ اس کا نام وقت کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کا افسانہ آنے والی صدیوں تک ملاہوں مہم جوہوں اور خواب دیکھنے والوں کی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا مہم جوہوں اور خواب دیکھنے والوں کی نسلوں کو متاثر کرتا ہے